ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو روڑ گولیاں چلاتے ان کو میں آج کہنا چاہتا ہوں پیر جانا صاحب یہ آئی ایس آئی کے باجواہ کو صرف بٹک کے جان بھی دے دے کیا دار ہے تیرے شمشیر میں کشمیر تو لکھی ہوئی ہے بھارت کی تقدیر میں نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ای بی پی نیوز آپ کے ساتھ ہوں میں روبکہ لیاقت اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس سے لڑنے میں پوری طاقت لگا چکی ہے لیکن اس کورونا کال میں بھی پاکستان اپنی آتنکی چال سے باز نہیں آ رہا ہے ہمیں یعنی ہندوستان کو دو الگ الگ موچوں پر لڑائی لڑنی ہے ایک تو یہ آتنکی وائرس اور دوسرا کورونا وائرس پاکستان اب بھی پہلے کی طرح ہی آتنکی وائرس پھیلانے میں پوری طاقت سے لگا ہوا ہے تین دن میں دیش نے اپنے آٹھ ویر سپوٹوں کو کھویا ہے آٹھ ویر سپوٹوں کو پہلے ہندوارہ میں دو مئی کو سینہ کی کرنل آشتو شرما اور میجور انوچ سود سمیت پانچ جوان شہید ہوئے اور کل شام ایک بار پھر آتنکیوں نے سی آر پی ایف کی ٹکڑی پر حملہ کیا تین جوانوں کو شہید کر دیا پاکستان کے اس آتنکی کیاریکٹر چریتر کا پتہ ہم سب کو ہے لیکن اب وہ اتنا نیچے گر گیا ہے کہ کورونا کال میں بھی علاج اور دوہ کے بارے میں سوچنے کے بجائے آتنک پھیلانے میں لگا ہوا ہے اور خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان سب سے آپ کا تعریف کروانا چاہتی ہوں گورو بھاٹیا پربکتہ ہیں بی جی پی کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سپریم کورٹ میں وقالت کرتے ہیں گورو بھاٹیا بہت بہت سواغت ہے آپ کا میجر جنرل ریٹائیڈ وشمبر دیال صاحب رکشہ وشیشگی کی طور پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں after such a long time میجر جنرل آپ کے ساتھ باتشیت ہونے والی ہے بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایمیس بٹا صاحب عدی اکشے اے آئی اے ٹی ایف کے آتنگوات کو خود جھیلا ہے دیکھا ہے محسوس کیا ہے بٹا صاحب آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے اور تارک پیرزادہ صاحب راشنط وشیشگ کی طور پر پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تارک صاحب آپ کا بھی خوب 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 یہاں پر سواغت ہے ایمیس بٹا صاحب ایک بار اپنی بات رکھ لے پھر آپ رکھ لیجیگا اپنی بات ایمیس بٹا صاحب میں کچھ آگڑے نکال لی تھی اور تارک پیرزادہ صاحب پلیز یہ والا انشنا اس کو تھوڑا ریکارڈ کر لینا اور کسی طرح امران خان کی طرف پہنچا دینا آج کل آپ لوگ بہت چندہ ان کو پہنچا رہے ہیں یہ کلپ بھی چندے میں ان کو دے دینا جرنل دیال صاحب نے ان کو کشمیر کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا جو ان کا زندگی کا نباب ہے اور اوبیکہ جی آپ نے بھی بڑے ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان کو ہر چیز کو سمجھانے کی کوشش کی مانوطہ پاکستان میں ہو یا مانوطہ ادھر ہو مانوطہ مانوطہ ہوتی ہے پاکستان سے ہماری دشمنی آئی ایس آئی سے ہے پر پاکستان کے عام ویقتی سے بہن سے بھائی سے ہندوستان کی کوئی دشمنی نہیں ہے کرونا میں آج پوری دنیا جج رہی ہے اگر پاکستان میں کسی بہن بھائی کی موت ہوتی ہے کرونا سے تو ہم کو پیڑا ہے پر ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو روڑ گولیاں چلاتے ان کو میں آج کہنا چاہتا ہوں پیر جارہ صاحب یہ آئی ایس آئی کے باجوا کو صرف پٹک کے جان بھی دے دے کیا دار ہے تیرے شمشیر میں کشمیر تو لکھی ہوئی ہے بھارت کی تقدیر میں ہے دشمن تو سمل جا جتنا میرے رگوں میں خون اتنا تیرے کوئے میں پانی بھی نہیں اور پیر جارہ صاحب میں آپ کو بتا دوں کئی بار مل چکے ہیں ہم آپ نے کہا تھا کچھ کر کے دکھائیے تین چھو تھتر دارہ ہٹائی ہم نے تین چھو تھتر دارہ ہٹائی بالا کوٹ کے اندر گوچ کر کے پندرہ منٹ کے اندر گوچ کر کے آپ کے تین سو سے اوپر اتنک وادیوں کو ہم ٹھوک کے آئے آپ کے پورا اتنک وادیوں کو گولیوں کا جواب گولی دیا ہمارے جوانوں نے شہادت دی اور ہمارے جوانوں کی شہادتوں کے پروار کو دیکھئے جب باڈی آئی اس کی ماں کی اس کی بیٹی کی اس کے پتہ کی اس کی بھائی کی آنکھوں میں آسو نہیں تھے کہ تب ہندوستان کی وردی پہ ہمیں خکر ہے یہ آج کا ہندوستان ہے پیر جارہ صاحب آپ گلت فہمی میں ہیں اور آپ کو آپ کو اس کا جواب ملے گا رمجان کی حمیزت کرتے ہیں عید کی حمیزت کرتے ہیں پر یاد رکھنا آپ کو بھالا کوڑ چھے بڑا جواب ملے گا رات کو آپ سوئے ہوں گے رات کو سوئے ہوں گے صبح اٹھیں گے تو دیکھیں گے کیا تباہی مچائی ہے تاریخ دیزادہ آپ کی آواز ٹھیک سے ہمیں آنہیں پاڑے سچ بات تو یہ ہے سچ بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو ٹھیک سے سننہیں پاڑے تو آپ جو بھی آپ نے پاتے کری ہے وہ کوئی سننہیں پاڑے بلان سے آپ اپنی باری کا انتظار کیجئے اور دہی میں دھی میں اپنی بات رکھئے دہی میں دھی میں بات رکھئے آپ کا ہندوستان جو آپ دینا جانتا ہے ہندوستان کا ہندوستان ہے قاسم ہندوستان ہے صالح ہندوستان ہے کشمیر پستاویز ہمارا ہوگا آپ نے کیا کہا کشمیر پستاویز آپ نے کیا کہا کون سا ہندوستان ہے اور مجھے بتائیے مجھے مجھے سپین کیجئے کیسے کیسے جالے ہندوستان ہے آپ کی آسان کی یہاں پر گسپیٹ کر کے ہمارے سینکوں کو اور پور کشمیریوں کو وہ ملوک کشمیریوں کو ملوک کرتے ہیں آپ کو پتا بھی ہے تاریخ بی زادہ صاحب آپ کو پتا بھی ہے کہ ہمارے پاڑ جو فوجی شہید ہوئے ہیں وہ کشمیریوں کو بچانے کے چکر میں وہ کشمیریوں کو بچانے کے چکر میں شہید ہوئے ہیں پاکستان میں میری تو خواہش ہے کہ پاکستان چلائے لیکن پاکستان نہیں کرنا چاہتا ایسا یہی جھگڑا ہے سارا میرا اپنی حکومت سے میرا تو جھگڑا یہ ہے کشمیریوں کی مدد ہمیں کرنی چاہیے ہمیں اسلحہ دینا چاہیے ایسا میرا چاہیے ارے ارے میری بات سنی ہے بار بار کشمیری کی بات بات کریں آپ پیرزادہ صاحب یہ ان کا تقاضہ ہے آپ کا یا 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 ایمیس بچان ایمیس بچان صاحب کشمیریوں کی مدد نہیں کر رہا پاکستان پیرزادہ صاحب خدا کے واسطے تھوڑا تو سچ بول دیا کیجئے اپنے ملک کی عزت اتنی تو رکھ لیجئے پتہ نہیں کیا کھا کے ایمیس بچان صاحب سن رہا ہوں روبی کا جی کیا کھا کے آتے ہیں خود بولیں ہمیں بولنے دیں کوئی حردحال نکلے کوئی ڈسکسن میں مطلب نکلے ان کو سمجھائیں ان کی بات کو دیئے پلیز ہم جنون بول رہے ہیں ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں جب کرونا کا جو مددہ چل رہا پاکستان سے آواز اٹھی ہمیں وینکی لیٹر چاہیے ہمیں دوائیاں چاہیے بی جے بھی ہو یا فوج کے رٹائر کے جرنل ہو کسی ڈسکسن کے اندر یا میں بیٹھا ہوں اگر مانوطہ کی بات آتی ہے دوائیاں بھی جائیں گی وینکی لیٹر بھی جائیں گے ان بے سہارا کے لیے جن کو اجھے پوچھتے نہیں ہیں جن کو اجھے روٹی نہیں دیتے جن کو اجھے دوائیاں نہیں دیتے ہم دیں گے حیثان نہیں مانوطہ کا کرتب پورا کریں گے آج نور کوریا آج ہوت کوریا آج امریکہ آج کانیڈا آج دنیا کرونا کے اوپر ایک ہو چکی ہے آج نہیں تو کل جانا ہے یہ کتنے بجدل اور قائر ہیں ہم کہتے ہیں مانوطہ پاکستان میں بھی بچے مانوطہ دنیا میں بچے اور یہ پیٹ پہ چھوڑا مارتے ہیں ارے کہہ کے وار کرو نا کہہ کے وار کرو ہم آپ کو جواب دیں گے اور آپ کو جس طریقے سے گورب بادگاہ جی نے بولا یاد رکھنا یہ کرونا کے اوپر ٹائم کے جواب نے حملہ کیا ہے یہ رمجان کے دن ہے رمجان کی ہندوستان عزت کرتا ہے ہندوستان رمجان کو سلوٹ کرتا ہے سر جھکاتا ہے رمجان نکلنے دو عید نکلنے دو جواب ہندوستان آپ کو دے گا اور صبح اوٹ کے پیر جانا سب دیکھنا صبح دیکھنا کیا ہوا تھا بھالا کوٹ میں کیا ہوا تھا جب چورہ جوان شہید کیا تھے تو آپ کے کیمپوں کو تباہ کرتے آئے تھے ہم آپ کے پردان منتری آپ کے پردان منتری آپ کا وہاں آئیت ساتھ چلاتی ہے پاکستان کو آپ کی راج نتک پارٹیاں نہیں چلاتی ہمارے دیج کے اندر راج نتک پولٹیکل پارٹیاں ملک کو چلاتی ہیں فوج نہیں چلاتی ہے یاد رکھئے انسانیت نام کی چیت پاکستان آئیت سائی میں ختم ہو چکی ہے آپ قائر ہیں آپ قائر ہیں آپ اس طریقے پر حملہ کرتے ہیں جب منتر کے ساتھ کھنوار ہو رہا ہے نہیں لیکن ایک بات ایک بات ایک سیکنڈ پیرزادہ صاحب پیرزادہ صاحب میں سچ میں جو بات ابھی ایم ایس بٹا کہہ رہے تھے ہم بیٹھے ہم اس بات کو سمجھے ہم پڑو سی ہے نا بھائی کون مجھ جائے گا کس کا علاج کرو گا پہلے اپنا تو شہید ہو جائتا ہے اپنے عوام کا علاج کرالو اپنے عوام کا اپنے عوام کا علاج کرالو پہلے جو کرونا تھے مرے ان کا علاج کرالو ہمارا علاج کیا کرو گے آپ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اس کا علاج کی وہی ہے آپ کے بالا کوٹ میں ہم نے علاج کیا تھا آپ کے کے پڑھائے تھے ہندوستان کی فوج نے آپ کا علاج کیا تھا مانفتہ کی رکشہ کرو مانفتہ کی پاکستان کے اندر جو بھائی بیسن وہاں کرونا کے شکار ہو چکے ان کا علاج کیجئے جناب ہم سے ٹپس لیجئے ہم سے ٹپس لیجئے ہم سے ٹپس لیجئے ہندوستان سے سیکھئے کہ کرونا وارس سے کیسے لڑنا ہے سیکھئے کیا آپ اس وائرس کو گلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی نے کہہ رہی نا فیدائن ملک کی طرح مت بیہیو کیجئے سوسائیڈ بومرز کی طرح وائرس کو بھی لپیٹیں گے اور آتنکوادیوں کو بھی